پیپلز پارٹی اب زکاة کا پیسہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگا شہباز گل کا کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے سندھ بینک کو سیاسی کارکنوں اور جیالوں کے زکاة کارڈز بلوک کرنے اور بائیومیٹرک تصدیق کا بھی حکم دیا ہے سندھ ایسیملی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ کسرت رائے سے منظور کر لیا سپیکر سندھ ایسیملی آگست راج دورانی کی زیر صدارت ہونے والے انجلاس میں بجٹ منظور ہونے پر اپوزیشن ارکین کی جانب سے شدید نارے بازی کی گئی حکومتی ارکین وزیر اعلی حسن مراد علی شاہ کے گرد جمع ہو گئے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے گو کرپشن گو کن نارے لگائے گئے سپیکر آگست راج دورانی نے سندھ ایسیملی کا اجلاس پیر کی دوپیر دو بجے تک ملتوی کر دیا آئی ایم ایف کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ آئی ایم ایف کے عوددار کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ٹیکسس، توانائی سیکٹرز، سماجی امور میں اخراجات کے معاملات میں اصلاحات کرنی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ ریکووری کا عمل بہتر ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی پولیسیوں اور اصلاحات پر عمل تیز کیا جانا اہم ہوگا تاکہ پاکستانی معیشت کو طویل عرضے سے درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکے ازاد کشمیر الیکشن میں شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا الیکشن کمیشن پنجاب، صوبائی الیکشن کمیشنر گلام اسرار خان کی زیرس عدالت لاہور میں ازاد کشمیر انتخابات کے انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا صوبائی الیکشن کمیشنر کا کہنا تھا کہ پنجاب میں ازاد کشمیر کے دس حلکیں ہیں جن میں بچیس جولائر کو پولنگ ہوگی ان حلکوں میں سات سو پچیانوے پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ انتخابات میں پنجاب میں ایک سو چھپیس امیدوار حصہ لیں گے پولنگ ڈے پر سیکیورٹی انتہائی سکت ہوگی اور انتخابات کی شفافیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا دنیا بدل گئی بدقسمتی سے پاکستان کی اپوزیشن کی منفی روش نہ بدلی وزیر اعلی پنجاب وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پوری اپوزیشن نے پہلے دن سے سارا زور حکومت کی مخالفت میں لگایا عوام کی حمایت سے اپوزیشن کو ہر موقع پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا الزامات برائے الزامات کی سیاست کر کے اپوزیشن نے اپنی لٹیر ڈیبو دی ہے عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کا مستقبل تاریخی ہو چکا عوام مسترش شدہ ٹولے کو ہمیشہ کے لیے رد کر چکے ہیں پاکستان کا مستقبل وزیر اعظم عمران خان جیسی شفاف اور دیانتدائی قیادت سے وابستہ ہے کرپٹ اناثر کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں نیا پاکستان بن رہا ہے اور بن کر رہے گا پاکستان کرونا سے چوالیس اموار مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ انترس ریکارڈ پاکستان میں کرونا کے عداد اور شمائے بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے پینتالیس ہزار نو سو چوبیس ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار باون افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ وائرس سے چوالیس خلاکتیں ہوئیں سرکاری پورٹر کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مضبط کیسز کی شرح دو اشاریہ انترس فیصد رہی اور ملک میں کرونا سے اب تک مجموعی طور پر اموار کی تعداد 22152 ہو گئی